بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں دوستو ساوچی بے ارتورل غازی اور سلجوکی شہزادی حلیمہ سلطان کے گندوز علو کے بعد دوسرے بیٹے تھے جبکہ ساوچی بے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عظیم غازی عثمان خان اول کے بڑے بھائی تھے دوستو ساوچی بے کا ذکر عثمانیہ کی تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں ملتا کیونکہ عثمانیہ کی جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے تقریباً سو سے ڈیٹھ سو سال کے بعد یعنی تقریباً سن چودہ سو عیسوی کے بعد لکھی گئی ڈراما سیریل دریلش ارتورل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ارتورل غازی اور حلیمہ سلطان کے تین بیٹے تھے مگر تاریخ کے کچھ حوالوں کے مطابق چار بیٹوں کا ذکر بھی ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ گندوز بے اور عثمان غازی کے علاوہ ارتورل غازی کے مزید دو بیٹے تھے دوستو تاریخ میں یہ اختلاف دو ناموں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ساوچی بے اور سارو باتو کچھ موررخین ساوچی بے اور سارو باتو کو ملا کر ایک نام بناتے ہیں جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ترکی کے شہر سعود میں ارتورل غازی کے مقبرے کے پاس دو قبریں موجود ہیں اور ان قبروں کے ایک کتبے پر سارو باتو اور دوسری قبر کے کتبے پر ساوچی بے لکھا ہوا ہے اور یقینا یہ ایک ہی شخص کے دو قبریں اور وہ بھی ایک ساتھ یہ ناممکن سا لگتا ہے مگر بعض موررخین سارو باتو اور ساوچی بے کو ایک ہی نام مانتے ہیں جبکہ بعض موررخین ساوچی بے اور سارو باتو کو الگ الگ شخصیات مانتے ہیں اور ان کے مطابق یہ دونوں ارتورل غازی اور حلیمہ سلطان کے بیٹے تھے دوستو جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عثمانیہ کی تاریخ سلطنت کے قیام کے بہت عرصہ بعد لکھنی سٹارٹ ہوئی تھی تو ساوچی بے کی پیدائش کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ایک اندازے کے مطابق ساوچی بے کی پیدائش تقریباً بارہ سو پینتالی سے بارہ سو پچپن اسوی کے درمیان ہوئی کیونکہ عظیم غازی عثمان خان اول کی پیدائش بارہ سو اٹھاون میں ہوئی تھی تو اس لحاظ سے ایک اندازے کے مطابق ہم ان کی پیدائش کا تعیون کر سکتے ہیں لیکن تاریخ میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے دوستو بچپن ہی سے ساوچی بے کا رجحان علم و عدب کی طرف زیادہ تھا اور ساوچی بے کا یہ خیال تھا کہ ایک دولت یعنی ریاست تلوار استعمال کرنے کی بجائے علم کی وجہ سے زیادہ مستحقم ہو سکتی ہے اس لیے ڈراما زریل ارتورالغازی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ساوچی بے کو پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا اور ان کا زیادہ تر وقت آرتک بے کے ساتھ گزرتا ہے اور ان کے ہاتھ میں تلوار کی بجائے کتاب نظر آتی ہے مگر تاریخ میں کچھ واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ ساوچی بے ارتورالغازی کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک بھی تھے جو بازنتینی اور منگلوں کے خلاف لڑی گئی تھی دوستو ساوچی بے نے خلافت عثمانیہ کے قیام میں زیادہ تر وقت جنگ کی بجائے انتظامی امور میں گزارا ساوچی بے بہت ذہین انسان تھے اور اسی وجہ سے ارتورالغازی بات چیت کے لیے عثمان یا گندوز کی بجائے ساوچی بے کو اپنے ایلچی کی طور پر بیچتے تھے ساوچی بے میں لوگوں سے اپنی بات منوانے اور ان کو قائل کرنے کی صلاحیت موجود تھی ساوچی بے کو کسی جنگجو کی طرح کا لباس پہنے میں دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ مدان جنگ میں جانا پسند کرتے تھے دوستو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بزدل تھے بلکہ وہ اپنے دور میں ایک عظیم مفقر تھے دوستو افسوس کی بات یہ تھی کہ ساوچی بے اپنے چھوٹے بھائی غازی عثمان خان اول کی قائم کردہ سلطنت جس کے لیے انہوں نے بیشمار قربانیاں دے تھیں اس کو بنتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور بارہ سو ستاسی میں بازنتینی کمانڈر کالانوس کے حملے کے دوران آئی آئیس کی جنگ میں شہید ہو گئے شہادت کے بعد ساوچی بے آج بھی ترک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں ساوچی بے پر بیشمار نظمیں بھی لکھی گئی ہیں ان کی شہادت ہر سال اگست کے مہینے میں ان کے مزار پر منائی جاتی ہے دوستو ساوچی بے کی شادی ایک آنا سلطان نامی خاتون سے ہوئی تھی جبکہ آنا سلطان کے بطن سے ساوچی بے کے دو بیٹے بھی تھے سلیمان بے اور بائے ہوکا دوستو ساوچی بے نے جب شہادت کا رتبہ پایا تو ان کی عمر تقریباً پینتیس برس کی تھی اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے درجات مزید بلاند فرمائے دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے عظیم فاتح حکمران نور الدین زنگی کون تھے یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سلجوک سلطنت کا وزیر امیر ساد الدین کوپ گدار تھا یا سلطنت کا خیر ہوا تو سامنے سکرین پر ٹچ کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے